موسیقی 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 اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلید علی عبراہیم وعلا علی عبراہیم انکا ہمی دم مجیم اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی محمد و علی محمد اوزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلہ گئی اللہ رحمدللہ علی محمد وما ارسلہ گئی اللہ رحمدللہ علی محمد اور اے محمد کریم صلی اللہ علی محمد ہم نے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بیج دیا ہے ساریاں تریفہ حمدہ سناوہ احکم الحاکمین دوازتین جڑا ساری کائنات دخالک مالک ہے جو سب کو سب اس کے سامنے مانگنے والے سارے سب مانگنے والے وہ عطا کرنے والا ہے سب دامن پھیلانے والے ہیں اس کے آگے وہ دامن برنے والا ہے سب اس کے سامنے رونے والے ہیں وہ آنسو پونجنے والا ہے وہ سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے وہ سب کو پیلاتا ہے خود پینے سے پاک ہے وہ سب کو اولاد دیتا ہے اور خود اولاد سے پاک ہے وہ اگر ہوا ہی بند کر دے تو دنیا کا کوئی قدی مشیر کوئی پیر کوئی حاکم کوئی حکمران کوئی بادشاہ کوئی شہنشاہ ہوا کو چلا نہیں سکتا ہے اور بادل او بادل جڑے اپنے اندر پانی دا زخیرہ جمع کر گئے آسمان دے دامن لے چل رہینے اور پھر اللہ نے پتا ہے کہ میں اینہ دی ضرورت دے مطابق بارش برسانی ہے تے پھر بوند بوند ٹپکانا ہے اگر بارش نہ ہوئے بوند بوند نہ ہوئے پرنالے جاری ہو جانا نہرہ جاری ہو جانا تے پھر کسام دی او میند جڑی انہیں زمین تے پر ڈوزر چلائے نے انہوں ہموار کی تا ٹریکٹر چلائے حال چلائے کھڑے پہجم کے تے اللہ نے ایسا انتظام کیتا کہ بوند بوند ٹپکایا تاکہ بارش تا پانی بوند بوند یہ کچھ سائنس تے نہیں کر رہے ہیں کچھ سائنس تے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ احکام الحاقبین کر رہے ہیں وہ احکام الحاقبین کہ وہ خالقِ کل وہ مالکِ کل وہ خالقِ کل وہ مالکِ کل وہ حافظِ کل وہ راز کے کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتِ تیری صفتِ وہ احکام الحاقبین کہ یہ تعلق دیکھو کہ کچھ اتا کیا ہے وَفِيَنْ فُسِقُمْ وَفِيَنْ فُسِقُمْ اَفَلَا تُبْسِرُ وَفِيَنْ وَفِيَنْ اَفْلَا 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 چھرَتْ تا دیکھن دے وازتے اکھا تا نوانایت کر دیتیا کتنا خوب کرن دیتے سنن وازتے کانن دیتے سنن وازتے ہاتھ دیتے پکڑن وازتے تے پاؤں چلن دماغ سوچن وازتے تے زبان زبان کیسی زبان دیتی ہے کہ تُسی سندھے چلے جو سندھی بول دی تُسی کیپی کی دیتے چلے جاؤ صوبہ سرات دیتے پشتو بول دی امریکہ چلے جاؤ کیرنڈا چلے جاؤ یورم چلے جاؤ انگریزی بھی بول دی سپیر پاٹ بھی لیندی ضرورت نہیں عرب چلے جاؤ تو عربی بول دی تے جس سپیر پاٹی کی تُو لیندیں پیجن دے کہ میں ہوں سندھے جا رہے ہیں وہ تھے جس سندھی بول دی پہلی تے کوئی سپیر پاٹی نہ تبدیل کرنا پینڈا تو کیا کیا ہو کیا ہو کیا تو اللہ نے زبان تو انہوں گتی اور زبان اے بڑی خطرناک چیز اے دیکھو دیکھو کہ اللہ نے اے دی خطرناک چیزے کہ رحمت عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سارے ساری تائنات انسانی وازت رحمت بنا کے بے گے گے اے انہوں نے کیا فرمایا اے ماز بن جبل نو آدے نے اے جبل دے بیٹے میں تن پورے دین دا خلاس پورے دین دا خلاس ماز بن جبل ارض کردنے اللہ دے رسول میرے ماں باپ قربان ہون فرماؤ آپ نے زبان بار گڑی میں نہیں قربان ہوں چلو زبان بار گڑی تے نو پکڑ لیا تے فرمایا ماز بن جبل قابوچ رکھنا تے ماز بن جبل قیم اللہ دے رسول ہے جب یہ سیام قفتبو کرنے ہیں یہ دیوی اچھ گے چھوڑی ہیں تے اللہ دے رسول فرما دے او جبل دے بیٹے ماز اللہ تے نو خوش رکھے میں دسنا جانا مان پیغمبر نے فرمایا کہ جہنم چھ سب تو زیادہ دکیلن والی یہ زبان ہی ہوئے گی یہ زبان ہی ہوئے گی اور پھر میکھو کہ کیسا ہی دا انتظام کی تا ہے کہ دندان دے پہرے لگا دیتے گئے گاڈ کٹھا دیتے دندان دے وچھ ری گاڈ بٹھا دیتے ہونٹانڈا پہرہ لگا دیتا انہوں حوالات ویج بان کر دیتا حوالات جبان دے گئے اس سے واجتے کہ اپنے کاری کہ جب بے موقع کہ تے نکلائی پھر وہ پرانے سر ساڑے بزرگ سنان دے ہوں جیسے ہم والد صاحب کہ امر سر دے علاقے دے پیڑنا دے لوگ صبح اٹھ کے تے ہاتھ جوڑ کے زبان کھلوتے ہوں سیر خاص طور کہ تُو تے بول کے تُر جانا تے میری شامت آجائی تو یہ زبان پورے دین کا نچور خلاصہ کہ اگر یہ زندگی بڑی آرہی ہے ہر روز دیکھو جنازے پڑھ آج جنازے دائلان ہر روز یہ زندگی بہت آرہی ہے اور پھر وہ پول سرات سرات وہ بڑا خطہ بہت خطہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُبال تو بھی زیادہ باری پہ تے تلوار بی تارنا تیز بیدہ تے خاص طور تھے جنہ لوگاں نے اس قرآن دینا کھلوار گی اللہ دے کلام وہ سمجھے ہی نہیں اللہ دے کلام اسی کی پڑھ رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں وہ جس رہاں میں کتاب اس رہاں بطلب ہو صبر اے پتہ ہی نہیں کہ اے بولی کیلئے اے بولی کیلئے وَمَا عَرْسَلْ لَا اِلَّا الْرَحْمَدَ لِلْعَالَمِينَ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوں دا مقصد کیسی رحمت کیوں بنا کے بیجے گئے کہ تو عدیس سارے آخرت کامیاب ہو جائے کھل سرات تو گزر 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 اور جنہاں دے یہ اللہ کا قلام ہے یہ اللہ کا قلام ہے اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جیڑے دے پیسے لنگ دینے دی تبلیغ واسطے قرآن دی تبلیغ واسطے جیڑے پیسے لنگ دینے سو دے کر دے کر دے میں مرے رسول سے کھڑے ہوں کے قرآن دے ہاتھ راک کے کہہ رہا ہوں وہ پلسرات تو الٹے لٹھ کے لانگے جیڑے انہوں نے سمجھے ہی دی یہ قرآن تے جیڑے پھر پیسے دے دیں وہ سعودے کر کے پھر جیڑے پیسے دیں دیں وہ بھی بچرم نہیں تعلیم دے واسطے پیسے دتے جا سکتے تعلیم کہ قرآن کو کاریسہ پڑھا رہے خطیب جسی کو رکھے آئے امامت کرانی اللہ کوئی خرچہ نہیں اور کوئی کاروبار دیتا جا سکتے قرآن دے بچے پڑھا رہے ہے کوئی کاری کوئی بھی خطیب امام وہ اگر ٹائم دے دے لیکن پیغمبر نے منع فرما دیتا کینے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا غَيْلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ انہیں منع فرما دیتا رحمت اللہ لالد لالد کہ یہ دی تبلیغ دا پیسہ نہیں گنا یہ دی تعلیم دا پیسہ لیا جا وہ ایک اورنگ دے والے اورنگ کو شرم کرنی چاہیے اورنگ شہن شاہن شہن شاہن احباد سے محجد ہیوں نے بڑھائی توسی روزانہ ویندو او مرہ لنگا تے او وسیعت کر رہے ہیں جیڑی میں پڑھے آئے کہ عجلی حیدر آباد دھکن اورنگ آباد دے ودی و وسیعت فارسی وچ موجود فارسی وچ تو وسیعت کی کر رہا ہے کہ میں نگتر کا جڑا پیسے ہمیں شگل چھڑ کے جا رہے ہیں سنو فلاں بھی بھی کو لینے پیسے دے میرے پہ کہ جیڑے میں ٹوپیاں بنا آگے تے رمال دی کشیدہ کری کر کے کمائے نے او فلاں بھی بھی گل پہے نے تے فلاں بھل قرآن بھی کتابتو کر دے انتے سن قرآن بھی کتابت کر کے جیڑے میں پیسے جوڑے تے کمائے او فلاں گل پہ تے تے تُسی میرا کفن بنانے او جیڑے پیلے پیسے پہنے ٹوپیاں دے تے رمال دی کشیدہ کاری کر کے او دے نال میرا کفن خریدیا نہیں جانا تے جیڑے کتابت قرآن دی پیسے میں جوڑے نہیں تے منو شرم دیئے کہ جی انہاں کفن خریدیا گیا تے کلنو خدا دے سامنے حاضری دے وقت کی جواب دے وہاں گا جیو جیڑے کتابت اے ممنون نہیں اے بیجڑی ہے تو انہاں پہتا قرآن چھاپ رہنے وکر رہنے لیکن اے بہب ممنون نہیں لیکن آپ نے فرمایا او رنگ زیب آلم میرو مولوی اور شرم کرو او رنگ زیب ایک ہند دا تواتے سامنے ہند دا مادشازی انہیں گیا اگر قرآن دیا اے تان لے کے جیڑے پیسے او دے نال اگر تُسی میرا کفن خریدیا تے کل قیام دے دن اللہ دے سامنے حاضری دے وقت کی جواب دماغا کہ قرآن گریا اے تان لے کے ونہ نو بیج کے تیرا کفر بنیاں سی منو شرم تے لہذا او جیڑے پیلے پیسے تھوڑے جی پیلے نا توپیاں بنانوالے کچھیتا کاری او دے نال اگر جیس سہی کسم دا کپڑا کفن دا کپڑا کپڑا دے نیوں کوئی بری گیا ممولی جا کپڑا لے کے انہا پیسے آدھے نال تے منو کفن میرے تے کفن پا دیتا جاوے تے منو دفنا دے نال یہ اینا تقدس کی تا قرآن دا چودہ سو سال تو اے تقدس چلے آرے آرے یہ تو آنو کرنا دے میں سے عجیب ہی لگی کیوں کہ کیوں کہ کیوں عجیب لگیں گی اس لیے کہ اسی بھی رویتی طورتے سننے سنوے پتہ ہی نہیں کہ ایک تدہ کلان ہے ومار سلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمی سنوے پتہ ہی نہیں ازاں ازال سواب دی کتاب بنا دیتی ازاں پھوکا مار نماز دی کتاب بنا دیتی پھوکا مار وہ بھی سواب ہے میں مانگ وہ سواب لیکن کیا یہ کتاب اس واسے آئی یہ کتاب کس لیے آئی تھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاہُ وَجِوَامُ وَرَّحْمَدُ لِلِلِ مُمِنِ یہ قرآن یہ سالے سواب دی صرف کتاب نہیں کہ مردیں واسے رکھی سواب دائی سواب سنن پجان واسے زندے واسے پوٹھی یا محلات کارا تھی مردیں واسے قرآن مردوں کے لیے تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آج میرا مضمون رحمت اللہ العالمین ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات انسانی واست عزت رحمت بنا کے پیش دیتا ہے کہ اپنے واستقی فرمایا الہمدللہ رب العالمین کہ ساری انطریفوں کے واسطے میں جڑا ساری کائنات پالن ہار ہے ساری کائنات پالن ہار ہے وہ پیدا بھی کر دا ہے تو پالدہ ہے رب بولوں اندے کہ جو پیدا بھی کر دا ہے تو پالدہ رزق بھی دیتا ہے لیکن رزق دے انواستے وہ اپنے دا ہے اپنے دشمن اندہ انتیاز نہیں رکھنے وہ انتیاز نہیں رکھنے وہ اپنے انہوں نہیں دیندہ ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے پرائیوں کو بھی دیتا ہے دشمنوں کو بھی دیتا ہے وہ ہر جائیان نہیں دیندہ ہے یک جائیان نہیں دیندہ ہے وہ مدارہ تے جڑے جا رہے تھے سجدے کر رہے تھے انہوں نے رزق دے رہے تھے حالانکہ انہوں نے بندہ نہیں کہ وہ مانگے دے تے پیرا کو لنے جا کر لیکن دشمن اور دوست کا کوئی فرق تھے رزق کے معاملے لیکن دیندہ دیس رہے کہ تجھے مسئلہ نہیں کر دیندہ وہ دیندہ اپنی حکمت دینال دیندہ اپنی مشیط دینال مقدار مقرر کردہ مقدار جڑیا کسے نو بوتا کسے نو تھوڑا اے ادھے ظرف کے مطابق عطا کرتا ہے ظرف ظرف ہون تجھے آگرہ ہے کہ فیروندہ ظرف کو بڑا بڑا ہے شداد نہ کرو وہ عظم ایشیں تھی اللہ نہ کرے کوئی فیرون بنے اللہ نہ کرے کوئی شداد بنے وہ دیکھو لیکن کاروندہ کنے خزانے ساتھ وہ لوگ جڑے بندے عزیبی آ کسے میں لے آج اندہ ملا کہ آج جڑے اتنے اتنے بڑے ڈاکوں بیٹھے نوپر وہ کمران سارے کو جڑے کیا ہے اللہ نے ہر اقدار رزق پوری کائنات بکھیر دیا ہے بڑی وافرت آدھا دیا ہے لیکن دو چیزہ نہیں ایک تے وہ مقدار مقرر کر دا ہے ہر انسان دے ظرف دے اے دیکھو لیکن اے پانی دی بہتر یہ دے جنہ پانی پہنے انہیں پہنے کنے لٹر جنہمی ہے پھاف لٹر تے جن لٹر دے جن پا دے ہوگئے اچھل جائے گا بار ڈگ پہنے چاہ دے کپ دے وچ کیتلی ساری پا دے ہوگئے گی ڈل جائے گی پھر میں اس کپ دے وچ کیتلی پا دی نہیں تو اللہ اپنی مشیعت کے ساتھ دیتا ہے کنٹرول کرتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے کنٹرول کی اپنی حکمت کے تحت سب کو رزق اتا کرتا اور فرمادہ ناہنو نرزکو کم ناہنو نرزکو کم وائی آہم ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں ان میں لے بھی کہیں فونٹ پاستے مر رہنے نوجوان کے سوال کرنے میں باہر جو دو جانم امریکہ کینڈا یورپ تے ہوتھے بچے سوال نوجوان خاص تو اٹھے سوال کردے کہ یہ دانی صاحب تے ہوتھے پھر اللہ اندہ سوارے نوزک دے نم تے آج اڑے فوٹ پاستے ساڑے پاکستان دورن باہر بڑا فکر کردے تے فوٹ پاستے سسگ دے پکے مر جاندے انہیں در ہی زکی ترکی ترکی کہیاں دے توانوں پتہ ہے وزیراں دے مشیراں دے بڑے بڑے ٹاکویاں دے تھانا دے تھان لگے پرد ریشمی پردیاں دی شکل دے ویچ کراں دے ویچ پردے لٹک رہنے تے کتے اسے مسلمان دی پیٹی دے سر دے تو بٹا دیں کیوں جی دو بٹا کوئی وہ شادی واسطے بیٹھی رہیں دی یہ بچاری جہیز ہی تھے جہیز دی کہیاں دے کتے جا کے کتے کہیاں دے کتے یورپ چناج کراں دے نے تے گریبان دے بچے ٹی بی دے جرا سیماں دے نا مر جان دے نا یہ ہے کہ تے فیرنے بات کہاں اللہ تو مر جان دے میں نے سارے اندھا پلنہاراں ادھا نظارہ کرنا ہے ویزے بھی تسی لوگو آ لوا کے جاندے ہوں بچے جاندے نہیں یورپ امریکہ بردانیہ جا کے ادھا نظارہ کر کے دیکھو کہ جتے منصفانہ تقسیم ہے جتے ظلم نہیں اے پاکستان جڑا اسلام دینا تے بنیازی اے دے اللہ نے تے کیا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہاری اولادوں کو بھی دیتے ہیں لیکن اور رزق دے اٹھے تو اٹھے رزق دے اٹھے ڈاکو بیچ گئے انہاں لٹھ لیا تو اٹھا رزق تے پھر پانچ پانچ سو روپیہ لے گے تجھی پھر ووٹ دے دنے ہو تے پھر اللہ کی گئے دیکھو جہاں انصاف ہے باقی ہونا دے معاملات آور ہیں وہ ان کا مذہب ہے جو بھی لیکن کسے نو آپ نے آنو تے اتالتے سالتے خوش کر لیندھا ہے تے یورب والے آنو مرگن کھیلاندھا ہے اتھے کو غریب نظری نہیں ہوتا ہے یہ پاکستان کی ساری بیماری گربت اور بھی بڑے ملک ہیں لیکن جہاں انصافی ہے اللہ نے سارا اللہ نے سارا رزق وڈا ایک کائنات ویچ پتھیر دیتا ہے ایک کتے تو آنو طرف دے مطابق دے نا ہو بے گھو نا تو جا رہے ہیں رحمتِ عالم امام علم دی امام الخارم خاج عبد روح نین امام القبلہ تیر سید السادہ لین حضرت محمد کریم اور وہ پیغمبر کہ وَمَا اَرْسَلَّا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وہ پیغمبر ہے رحمت اللِلْعَالَمِينَ انہیں دیا اپنے زندگی کیسی کیوں فاروقِ عاظم آرہِ نے ملک واس پہ آئے اب چار پائی تسوئے ہیں تے وے کے اٹھوے تے جدو اٹھے فاروقِ عاظم کے جنے کہ میں وے کے آ کہ وہ منجی دی او چار پائی دیا رسیان دے نشان محمد دے جسم دے اٹھے پہ گئے رسیان دے نشان پرنٹ ہو چکے خون ایسے جیسے خون نکرے جس دے آتھے آپ فرما دے نے کہ میں آپ دیدہ ہو گیا دے کے اور ارز کی تھی اللہ دے رسول کیسرو کسرو دے بادشاہ تو ریشم کم خواب دے بسترہ دے بسترے آنے وے چون دے نے تے تو آڑے واس دے بچھاؤنا بھی مویسر دی آپ نے فرمایا فاروق منوں پیش کش کی تھی گئی سی دنیا دی راحتان دی بھی پیش کش کی تھی گئی سی منوں پیش کش کی تھی گئی سی اہد پہاڑنوں آپ نے سنا ہوگا اکثر میں بیان کرتا اہد پہاڑ کو کہ یہ سونے کا میں بنا دیتا ہوں محمد تیرے لیے بلاندہ واس نے کہہ دیو کی یہ کنجوسی دی بھائی کیا کنجوسی ہے کہ محمد تمہارے لیے ساری ساری رات روتا رہا اور تسی درود بھی نہیں پرسلے ساری ساری رات خدا کی قسم ہے اور تائف دے میدان دے جبل رحمت پر آخری حج جب آپ نے کیا جون دی اپریل ہاں اپریل تھا اپریل دا مہینہ سی تے پھر عرب دی گرمی تو نبت ہے تے پھر اس عرفات دے میدان دی گرمی پانچ گئیں گے پانچ گئیں گے اونٹھنی پر سوا ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں محمد پانچ گئیں گے ایتھے تھے دو منٹ اوپر ہو جاتے مولوی دی شامت آجام پانچ گئیں سے محمد نے آپ کے لیے دعائیں دعائیں کی وہ رحمت اللہ العالمین ایسے تو نہیں ہے تو آپ نے فرمایا عمر مجھے تو یہ پیش کش کی گئی تھی کہ جبل اوہد کو سونے کا بنا کر تیرے ساتھ ساتھ چلا دیتا دیتا ساتھ ساتھ نیرانی منا تو میں نے چھکرا قرآن اصتا قفر اللہ تو میں نے قبول یہ تیشکش اللہ کی میں نے قبول میں نے اللہ سے کہا اپیل کی کہ اللہ مجھے تنیاں games راستہ نہیں راستہ نہیں چاہی راستہ تیری خوشنودی تیری مرضی تیری خسنودی چاہی دیئے تیرا حسنہ منو اچھا رکھا ہے منو دولت دیشے سلمان علیہ السلام نے ان محلات تیت محمد ہے کہاں سلمان علیہ السلام اور کہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں آسمان سے اگر محمد چاہتا تو جوڑے اُتر دے جنت جوڑے اُتر دے تیو بلعال آتا نماز پڑھا آپ فرما دینے بلعال میں نماز پڑھا دیندہ لیکن وہ کپڑا کوئی سو دے وہ سکنے پائے وہ سکے ذات میں پین کے پھر پڑھا ہوں تی پھر اللہ نے کہا کہ میں تیرا ارش بریم دے اُتر نگران ہوں اہمی تینی ارش بریم پر نگران میں ہوں تی پھر اللہ دنیا اُتر زندگی گزار نوازتے بھی تچاند ساتھیاں بھی ضرورت ضرور ہوں دی تیہ فرمایا اللہ نے فرمایا کمرانہ محمد اوہ دیکھ اوہ دیکھ صدیق اکبر آرے آئی اوہ دیکھتے صحیح اوہ صدیق اکبر آرے آئی اوہ صداقتی شمع لے کے تیرے نال نال چلے گا اوہ تیرے نال نال چلے گا صداقتی شمع لے کے اور اوہ دیکھ اوہ فروف کے آزم آرے آئی اوہ انصاف دی شمع تے عدل دی شمع لے کے تیرے نال نال پھرے گا اوہ دیکھ عثمانِ غریہ رہا ہے سخابت اور حیاء کی کندیل لے کے تیرے ساتھ پھرے گا محمد یہ تیرے یار ہوں گے اور دیکھتے سے ہی اوہ حیدر قرار آرے آئی حیدر قرار آرے وہ شجاہ کی شمع لے کے تیرے نال نال پھرے گا تلہار دنہر آرے ساتھ پھرے نبی وقات آرے اور حفنین قریبین آرے ہیں یہ تیرے یار ہوں گے تیرے پاس بہن ہوں گے اے تے جدو تو اعلان کریں گا کہ منہ کو چندہ چاہیت ہے جنگ واز تے تے اپنے کار سوئی بھی نہیں چھڑن گے تیرے تے ہر شہ کر دے یہ تیرے یار ہوں گے یہ گلستان تیرا ہوگا اس کا ہر پھول مہکے گا 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 سندھی کے اقبر بھی مہکے گا فاروق آزم بھی مہکے گا عثمانِ دری بھی مہکے گا حیدرِ قرار بھی مہکے گا حسنین تریمین بھی مہکے گا اور ساری دنیا کی مہک سے موتر ہو جائے گی یہ ہے دینِ اس میں کی اہمی چہدر ایک ولی یون کا مقام جانا کوئی شدی کے اکبر کے مقام خدا کی قسم یہ جنت میں اللہ کے سامنے امنے سامنے تختوں پر بٹھا بھی جائے سب محمد کے دوست پہ ہے محمد کے اہلِ بیت محبت کیا کرو اہلِ بیت سے باقی ساری جنہیں بیسا چھوڑی ایک چھوٹی جنہیں چھوٹی جنہیں گلانتے وہ ٹکڑیں آزر یہ تھے ہونے مسئلیں ٹکڑنے سے ٹکڑنے سے ٹکڑنے ملا اور کسے نو نماز بھی نہیں ہونے ایلدیس پڑھنے ہنے ہنے ایس ہے ملا میں نے کہا مجھے پتا ہے حدیث کا لیکن محمد نے اتنی سی فرمایا کہ جو تو نماز پڑھن جاؤ تینال بیلدر لے کر جائے اتنی سی نمازیں پڑھنے دو لوگوں کو قریب آنے دو لوگوں کو قریب آنے دو بہت کچھ پاکستان میں ہو چکا ہے ہر فتنا یہاں ہے دنیا کا اس قائدات کا ہر فتنا پاکستان میں وہ دیکھو عیسائیت کس طرح پھیل رہی ہے یہاں قادیانیت دیکھو کس طرح پھیل رہی ہے انٹرنیشنل زانی آغا کریم انٹرنیشنل بدواز دیر ہنزہ اور وہ کیا ہے ان علاقوں میں محمد دین تین پڑھڈوزر پھیل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل بدواز ہے وہ لیکن ہم تعاقب کریں گے یہ جو درباروں پہ جاتے ہیں وہ میں بیان کر رہا تھا کہ کچھ کو ڈال اور ساگ پہ خوش کر لیتا ہے ڈال تے ساگ تے آپنے آنوں اللہ بنے دوستانو ڈال تے ساگ تے خوش کر لیتا ہے تے دشمنانو مرگے کھلاندہ ہے اس کی ربوبیت کی عجیب نرالی ربوبیت ہے کہ آپنے آنوں محمد نوں تے خسو خشاگ دی جمپڑی ویچ پسند کیتا تے اپنے دشمنانو محلہ تتا کرتا کرتا کیس رو کس را کس را کس را لیکن ایک بات پہ سنو کہ وہ دال اور ساگ کھانے والے بھی اسی مٹی میں جائیں گے مرگن کھانے والے بھی اسی مٹی میں جائیں گے فرق ضرور ہوگا فرق کیا ہے فرق یہ ہوگا فرق یہ ہوگا کہ دال اور ساگ کھانے والے اور نا دے جس ماں دے انتے کبر دے ویچے کیڑے تھوڑے 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 کے تے جیڑے بھور گھر کھاندے اللہ نو یاد بھی نہیں کر دے اور نا دے ڈیڑھ ڈیڑھ دے دو دو من کیڑے جس ماں دے ہونگے تے جیڑے آ قرآن نو مولوی لیچنڈے انہ دے پانج پانج مانو تے سعودے کر دے نے جیڑے تبلیغ دے تبلیغ کے جو سعودے کرتے ہیں اس قرآن یہ پتہ ہی نہیں یہ کس کا کلام ہے یہ پتہ ہی وَنُوْ نَزَّلُوْ وَنُوْ نَزَّلُوْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا حُوَا شِفَا وَرْا حُمَتُ الْلِلْمُمِنِي یہ قرآن ہے تاکو میں سجایا جاتا ہوں صرف عیسالِ سواف دی کتاب بنائی یا پھوکا مارن واسن نیکیاں ملے جی ضرور ملے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھنے سے بھی ملے گا چھونے سے بھی ملے گا سواف ملے گا اس کو کھولنے کا بھی سواف ہے اس کو پڑھنے کا بھی سواف ہے سارا تجھ لیکن تاکو میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تویز بنایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں ہم نے تو یہ حال کیا کیا محمد وہ جب رحمت اللہ لالرین ہے کہ وہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں دس ہزار کا نشکر دس ہزار وفادار جان سار سپاہی خالد بن ولید علی ہے سیف اللہ فلال وہ بھی صدیق اکبر بھی ہے فاروق اعظم بھی ہے عثمان گریم بھی ہے حید اگرار بھی ہے اور جب اتھے داخل ہو رہے ہیں جتو نکلے سن بڑی آ بڑی آ پتہ زارا سنے کہ پتھر پہن دے سن کانٹے بچھائے جان دے سن ساتھی یا زبا کی تجارہ اتھے داخل ہو رہے ہیں فاتے بن کر فاتے بن کر دس ہزار کا نشکر ہے مسلح اور ایک آپ کا صحابی سپاہی فوجی ترانگ دے ویچھتے عید پڑ دا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تل کل ایامن دعویلوہا بین الناس کل تمہارا دن تھا کل تمہاری راتیں آج ہمارا دن اور آتے ہیں ساتھ بین عبادہ پڑھ رہے ہیں کہ آج اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج محمد کے رضا کا رہے ہیں آج تمہاری گردنے ہوں گی اور ہماری تروارے ہوں گی آج تکہ بوٹی کا دے کل یوم یوم الملہم تل گل یومن دعویلوہا بین الناس ہم انسان آن دے اوتے اے رات و دن پھرندہ اختیار ساتھے کھولے اللہ کہہ رہے ہیں اے اپنے آپ نہیں ساتھے کھولے اپنے آپ نہیں پھردے دن و رات خوان دے چاوکے ہیں پیغام جی دوں کچھ آ دیتا محمد رحمت اللہ العالمین وہ محمد جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے مہ جا گیا تھا اس کو ہوا کے جنگوں نے بتایا کہ ساتھ بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں آج تکہ بوٹی کا دن ہے تکہ بوٹی کرنے کا دن ہے اتقام کا دن آج ٹکر کا دن ہے آپ نے ساتھ بن عبادہ کو بلایا اور فرمایا کہ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں ارض کیتی اللہ الرسول آج آپ نے تشبینا دی ہوسکہ شکنی کر رہے ہیں اے نہ بڑے ظلم کیتے سمیہ کو دلخت کیا تھا یہ دونے مکہ کے چراحے بھی سمیہ پہلی شہیدہ اس کو دو لخت کر دیا تھا دو لخت اس کو دو لخت کر دیا تھا دو لخت اور آپ تو آجے دے ہوتے تھی اوجری بھی پھینک دیتی جاندی سی یہ ڈی پاری اونٹھی بھی اوجری رحمتِ عالم کے جسم پہ رکھی گئی کمر پر فاطمہ زہرہ آیاں بطول آئی ہے رو رہی ہیں اپنے بابا کے جسم پر اوجری دیکھ کر نماز پڑ 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 رہے تھے تے اوجری اونٹھی ابو جال دے رکھ رکھو آجے تو آپ نے ہونا کیا میرے بابا نے تے کسیدہ قدیم کچھ نہیں بگاڑیا یہ کیوں اس سے کیتا ہے اللہ ان کو حلاک کر دے آپ نے بیٹی کے موں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی یہ بیمار ہیں ان کا علاج ضروری ہے ان کے لیے بدعا نہیں کرنی چاہیے اور میں تو خانہ قابع کا غلاف تھام کہ اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ منوں پتہ تو منوں دیکھ رہے ہیں زخمی حال دلے منوں پتہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے زخمی ہوں گھنٹے بشائیں جا رہے ہیں مجھے بتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ دیاں اورتاں چھتاں دے اتو کورا تے گند میرے سیر دے اتے سوٹی جاتی اے تو دیکھے لیکن میں انہوں نے ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے نہیں آیا میں ان کی ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے نہیں آیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر ان کے ظلمِ مسلسل دی وجہ نہ کدی تو غزبناک ہو کے انہوں نہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہمے اللہ میری اس دعا کو قبول نہ کرتا اللہ میری اس دعا کو قبول نہ کرنا رحمت اللہ العالمین دیکھو اور جو میں آج نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ مجھے بتاؤ کہ مکہ دس ہزار مکہ میں آئے دس ہزار لشکر لے کر کیا فتح کیا تھا کیا فتح کیا تھا وہ عثبان بن طلحاتا ہے جس کے پاس چابیوں تھی حرم شریف کی بیت اللہ شریف کی انہوں ابتدائی دینا جی جو مکہ سمتے انہوں کیا عثمان منہوں بیت اللہ دی چابی تھی دے دے میں عبادت کرنا چاہنا اللہ دی تے انہیں کیا تینو چابی دے وان قریش اس دن بڑے زلیل ہو جان گے جی دو تیرے ہاتھ پہ چابی آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ محمد کے ہاتھ میں چابی جا ہوں گی بلاندہ واسے محمد کے ہاتھ میں چابی جا ہوں گی بیت اللہ شریف کی اور آج اسی کو بلایا ہے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کہتے تھے چابی تم نے تو چابی نہیں دی تھی آج محمد تجھے چابی عطا کر رہا ہے قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ بیت اللہ کی چابی رہے دشمنوں کو اس طرح معاف کیا جاتا ہے آج بھی اسی خاندان کے پاس چابی جاں ہیں بیت اللہ شریف کی اور آپ نے فرمایا کہ آج تے ابو سفیان چھاڑا سب تو بٹا دشمن ہے من دخل بابا بی سفیان فہوہ آمین جیڑا ابو سفیان دے کر دے مجھلی داخل ہو جائے گا اس کو ہم پناہ دے گا اور فرمایا کہ آج اگر ابو جہل کا بیتا اکرما بھی آ جائے گا تو محمد اس کو بھی گلے لگا لے گا اور روہندہ جنہیں آپ نے چاچا دا حمزہ دا جگر چوالیا سی آپ فرما رہے ہیں بیٹھے نے سفا دی پہاڑی دے بیتھ لے جا رہی ہے اور تاں کو لو تو آپ نے فرمایا بیتھ کرو میرے ہاتھ دے کہ آئندہ مطلب وہ غلط کام نہیں کرو گی تو کو لوں لنگ دیئے تو آندھی یہ محمد اسیت شریف مطلب ہوتے کر رہی ہے ہونمی دس ہزار گلش کر رہے محمد کے ماز دس ہزار گلش کر اور وہ ہوتے ہندہ کر رہے ابو سبیان کی بیوی وہاں اندھے نے فرما دے اپنی اولاد نو زندہ درگو اور میکے کرنا تیو کیا اندھی عزیب بیٹے آنو جنیا عزیب بیٹے آنو جنیا پالیا پوزیا دے تو انا نو قتل گیتا وہ کہہ رہے آپ برداش کر دیں برداش کر رہے حالانکہ سزا دے سکھ دے سنو اس دن کیا حسیت تھی ہند کی ہندہ کی کیا حسیت تھی اس دن محمد برداش کر رہا ہے اور فرمایا اوہ ہندہ ادھر آؤ محمد نے تمہیں معاف کر دیا ہے محمد نے تجھے اور آج اکرمہ کا بیٹا بھی آئے اپنا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ آیا وہ آیا اکرمہ اور اس کا بیٹا انہی سال کا عمر بن اکرمہ بھی ساتھ تھا تو آپ نے آپ سے کہہ لگا اللہ کے رسول ابو جہل کے بیٹے کو بھی معافی ہو سکتی ہے ابو جہل کے بیٹے کو آپ نے فرمایا اگر اللہ کی توحید کا اکرار کر لے وہ مور یہ تسلیم کرے کہ داتا بھی مہی ہے اے نائس جبی انتی آج زیاندہ سچا مزیود کون ہے دسو بولو دسو اللہ ہے اللہ ملحیو بننا ہے کارتا اللہ ہے دستگیر اللہ ہے بیٹیاں دینے والا بیٹے دینے والا اللہ ہے بیڑیاں پار کرنے والا اللہ ہے اگر تم اکرار کرو تو تیری جہنم جنت میں بتنے جائے گی حسن کلمہ بردہ شہدو اللہ 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 اور پھر ایسا جب پورا عیسائی عیسائیت اور یہودیت کٹھی تھی یرمو کے محاذ پر تے سب تو پہ لے اکر نکل دیں اپنے کوڑے دیں تے نال ہو دا بیٹا انی سال دا تے اعلان کر دے میدان یرمو دے ویچ کہ میرے نال جہاد دی موت دی بیعت کرو کل میرے باپ نے محمد دی دشمنی ویچ جہاد کردی تیزی آج میں اسلام بھی محبت میں جہاد کرنا کانا ہوں اور خدا کی قسم ہے کہ جب غزر کاران بڑا تبوک میں تے یرموک میں تے خالد بن ولید صحیف اللہ جو تھا وہ اس طرح لاشوں کو دیکھ کر گزر رہے ہیں تو نظر پڑی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرما وہ پڑا ہوا ہے اس کی لاش ہے اور سات اس کا انیس سال کا لڑکا امر بن اکرما پڑا ہورا ہے اور ایک زانوں پر ایک زانوں پر ابو جہل کے بیٹے اکرما کا سر رکھتے ہیں خالد بن ولید اور ایک زانوں پر اس کے بیٹے امر بیل اکرما کا سر رکھتے ہیں آب دیدہ ہو جاتا ہے خالد بن ولید اور کہتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا تو کتنا خوشن جاؤں میں کہ اس خوشبختی کو تو میں نہیں پون سکا مجھے شہادت کی موت نہیں ملی اور تجھے اللہ نے شہادت سے ہم کنار کیا ہے مجھے اور وہ لکھا بند تین تین ہزار تھے تین لاکھ کو مار دی کیسر کی فوج تین لاکھ تھے تین ہزار خالد بن ولید کو محمد نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما آپ نے فرما تھا خالد بن ولید کو سیف اللہ فال ارز زمین دے اللہ دی تلوار میں فلسفہ ایسا کہ بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں اور کئی بڑے علماء نے یہ لکھا کہ قتل کے انہیں شہید کے انہیں ہوا لاکھوں انسانوں کو کافروں کو مارا اس میں خود قتل نہیں ہوا خالد بن ولید اسلام کا کمانڈر کیوں قتل نہیں ہوا اس لیے کہ محمد نے فرما دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے اور کافر کس را کیسر خالد بن ولید کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن ارش برین سے حفاظت ہو رہی تھی کہ ہم اپنی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دونے ہم نہیں کان مار سکتا ہے جس کو اللہ بجائے ٹکڑے ارشو قلزی سے بالا ہے باماپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا ارشو قلزی سے بالا ہے باماپ کا وما ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ عالمی ارشو قلزی سے بالا ہے باماپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے وہ جنت ہے جہاں آگ قیام آپ کا آپ کے سوا کوئی دو جہاں میں نہیں آپ کے سوا دو جہاں میں کوئی نہیں اے زمین میں نہیں آسمان میں نہیں عجب اور پھر سنو نوجوانو کہ حسن سورت عجب حسن سورت عجب حسن سیرت عجب اور پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا فر سے ارشو شرک سے گرب نور پھیلا وہاں ہے تمام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا ہر معزن کی میں نے عزام سنا ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا میں کیوں مانوں کسی اور دستور کو میں کیوں مانوں کسی اور دستور کو میں کیا جانوں کسی اور منشور کو سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی سب نظاموں سے آلہ نظام آپ کی سب نظاموں سے آلہ آگے اللہ ہی جانے ہم تو نہیں جانے آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا ارشو پرسی سے بالا ہے بام آپ کا ارشو پرسی سے آلہ بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا وہ آخرتہ